اللہ اکبر کہ مدینہ منورہ کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مدینہ میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینہ ہی میں مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا کب تک میں پھی رو ہوں تا مرنے پھی دو اب بھی کب تک میں پھی رو ہوں تا دل 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 مرنے پھی دو اب بھی بل دہلے پسر رکھے سرکار مدینہ میں دہلے پسر رکھے کب تک میں پھر کب تک میں پھر کب تک میں پھر کب تک میں پھر سرکار مدینہ میں بلوا نوخو دانا پھر بلوا نوخو دانا پھر روزے کے قریبا کر گیر جاؤں میں غش کھا کر روزے کے قریبا کر گیر جاؤں میں غش کھا کر ہو جا ہی تمہارا پھر اکا ہو جا ہی تمہارا پھر دیدار مدینہ میں ہو جا ہی تمہارا پھر روتی ہوئی آنکھوں سے بیتاب نگاہوں سے روتی ہوئی آنکھوں سے آنکھوں سے بیتاب نگاہوں سے ہوگو پھر خیز خیز راہا کا آنکھا ہو گم بن خز راہا کا دیدار مدینہ میں دیدار مدینہ مدینہ میں دیدار مدینہ میں مدینہ 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 دو ترکار شیفات دو بلوا کی شہنشاہ ہے بلوا کی شہنشاہ ہے مدینہ مدینہ مدینه مدینہ لہو دار آرات صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو میرے آقا صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے فرمایا اُز ذات کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے مدینہ منورہ میں کوئی شے نہیں نہ پھوٹ ہے نہ کوئی سراخ ہے اور دو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے موکل ہیں پھر نبی کریم صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ اسلام کی نشانی ایمان کا گھر اور ہجرت کی زمین اور حلال و حرام کا ٹھکانہ ہے میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو کاش کہ اللہ عز و جل ہمیں گمبدِ خجرہ کی زیارت نصیب فرمائے ہمیں بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے اللہ عز و جل جنت البقی میں مدفن نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑو ستا فرمائے میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو میرے شیخِ طریقت امیر اہل سنت بانیے دعوت اسلامی حضرتِ علامہ مولانا محمد الیاس افتار قادری دامت برکات و مالیہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اس کاروان کو مدینہ منورہ کی طرف لے کر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور الحمدللہ آج نوجوانوں کے زبانوں پر مدینہ مدینہ کی صدائے ہیں آج لوگ مدینہ منورہ کی محبت میں روتے ہیں اور مدینہ شریف کا تذکرہ آتا ہے تو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اور واقعی دعوت اسلامی جو ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے والی تحریک ہے الحمدللہ دنیا کے بہتر سے زائد ملکوں میں دعوت اسلامی اپنا پیغام پہنچا چکی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مبلغین کوچا کوچا کریا کریا گلی گلی کوچا کوچا جا کر نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں مدنی چینل یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ الحمدلہ مدنی چینل پر بھی اکثر ہو بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سنتے ہیں اللہ عز و جل کہ اس پیارے گھر کعبت مشرفہ کے جلوے دیکھتے ہیں سب سب گمبت کے نظارے دیکھتے ہیں اور ناتیں سن کر اپنے دلوں کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرماتے ہیں اور پھر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو میں بھی آپ کی خدمت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں پیش کرتا ہوں میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو جب بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائے جائیں سیدھے ہاں سے کھانا سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاں سے لینا دینا یہ میرا طریقہ ہے اور بائیں ہاں سے لینا دینا کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں محبوب کے نقش قدم پر رکھے سرکار کے سنتوں پر رکھے آج مرید کے میں جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں چشیف لائے ہیں یہ سارے کے سارے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو دعوت اسلامی نے ہمیں دی ہے ہم انشاءاللہ عز و جل اس محبت کو جو چنگاری کو شویا بنایا ہے اسے انشاءاللہ محبوب کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عام کرنے کے لیے پوری دنیا میں سفر کریں گے انشاءاللہ محبوب کی محبت کو لے کر جس طرح صحابہ اکرام علیہ و ردوان پوری دنیا میں پھیل گئے انشاءاللہ عز و جل ہم بھی امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا محمد علیہ ستار قادری دعوت درکات مالیہ کہ اس پیغام کو لے کر انشاءاللہ دنیا بھر میں سفر کریں گے انشاءاللہ نوٹنی رحمت قافلِ بے چلو سیکھنے سنت قافلِ بے چلو نوٹنی رحمت قافلِ بے چلو سیکھنے سنت قافلِ بے چلو